بسم اللہ الرحمن الرحیم مل سکے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سپیگٹی کو بوائل کر لیتی ہوں ماشاءاللہ سے سب ہی کو پاسٹا بوائل کرنا آتا ہوگا میں نے اس میں فیو ڈروپس یالو فوٹ کلر بھی ایڈ کی اور ہاف ٹی سپون سولٹ ایڈ کر کے اس کو بوائل کروں گی جب تک پاسٹا بوائل ہو رہا ہے ہم سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں چکن چاہیے ہوگا ہاف کے جی چکن ہے جس کو میں نے بولنس کٹنگ میں سٹیپ سکٹنگ میں کٹ کیا ہوئے اب اس کو میرینیٹ کرتے ہیں ون ٹی سپون وائٹ پیپر پورٹر جائے گا اور ون ٹی سپون ہم اس میں بلیک پیپر پورٹر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چکن پورٹر ایڈ کریں گے یہ ہماری چکن کی میرینیشن ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ون ٹی بل سپون اس میں کوکنگوئل ایڈ کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی کوکنگ کو اس لیے ایڈ کیا ہے یہ چکن کو بہت جوسی اور ٹینڈر رکھے گا بلکل ریسٹرائن سٹائل ہمارا انشاءاللہ جو میں ریڈی ہو ایگ وائٹ ایڈ کر دیں گے ایگ یوگ ایڈ نہیں کیجئے گا ون ایگ کی ایڈ کی ہے انڈے کی سفیدی ایڈ کر کے اس میں ٹو ٹیبل سپون کون فلاور ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہماری چکن میرینیٹ ہو گیا اور میں نے ہاپ ٹی سپون اس میں سولٹ بھی ایڈ کیا ہے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں میں اس کو ڈی فرائی کر رہی ہوں تاکہ اچھا سا پیارا سا گولڈن کلر آئے اس کے لیے میں نے کڑائی میں اوئل ایڈ کیا ہے اور اس کو میڈیم آج پہ فرائی کروں گی ایڈ کر کے اس کو بھی میں ٹرننگ کروں گی جب ایک سائٹ سے اچھے سے کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹرن کر دیں گے ہمیں اس کا پیارا سا گولڈن کلر چاہیے الحمدللہ چکن بھی ریٹی ہو گیا ہے اور ہماری سپیگٹی بھی بوائل ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا پیارا سا کلر آیا ہے اس لیے میں نے اس میں یلو پوٹ کلر آئیڈ کیا تھا تاکہ بالکل ریسٹرائن سٹائل بنے اور اس میں جو ہم ریجیٹی بھی یوز کریں گے اس کے لیے ہمیں ون کیریٹ ون انیان اور ون ہی کیپسکم چاہیے ہوگا اس میں جو سپائس ایڈ کریں گے اس کے لیے ہمیں ون ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون بلیک پیپر ٹو ٹی بل سپون کیچپ ون ٹی سپون چلی سوس اور ون ٹی سپون ہم سویا سوس یوز کریں گے ووک میں ٹو سے ٹی بل سپون اویل ایڈ کر کے ون ٹی سپون فریش کارلک ایڈ کر دیا اس کو تھوڑے دیر کے لیے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر اس میں ویجیٹیبل ایڈ کر کے اس کو تھوڑے دیر کے لیے سوتے کریں گے ویجیٹیبل ایڈ کر کے ان کو تھوڑے دیر کے لیے ہم فرائی کریں گے زیادہ نہیں ہم اس کو کٹ کریں گے تاکہ اس کا کرنچی پن ختم نہ ہو سکے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیس لائک کر دیا کریں اگر آپ کو بھی میری طرح پاستہ بہت پسند ہے تو میں نے اپنے چینل پر بلکل اتھینٹنگ ریسٹوائن سٹائل پاستہ کی رسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے میکن چیز اور بھی بہت سے پاستہ کی رسپی ہے وہ بھی وچ کیجئے گا آئی بٹن یا انڈ سکرین میں لنک لکھا دوں گی ضرور وچ کیجئے گا میں اس میں تمام سپائیس ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی ہمارا مزیدار سا چومن ریڈی ہوگا انشاءاللہ جب آپ ٹرائی کریں گے بلکل آپ کو ریسٹوائن سٹائل فلیور آئے گا اب آپ گھر پہ بنائیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیر دو شیئر کیجئے گا تمام سپائیس ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا تمام سپائیس ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کیا اور میں نے اس میں ہارف کپکیک لیو چکن سٹوک ایڈ کر دی اگر آپ کے پاس چکن سٹوک نہیں ہے تو آپ نورمل وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن سٹوک ایڈ کرنے سے یہ اور زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا ہمارے چومن اب ہم اس میں فرائی کی ہوا چکن ایڈ کر دیں گے اس کو کور نہیں کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایڈ کر کے چکن کو مکس کریں گے اچھے سے ان کی سو مچ میرے پیارے ویورز آپ میری کوکنگ ویڈیوز تو پسند کرتے ہیں آپ نے میری سم اڈریس ویڈیو کو بھی بہت زیادہ لائک کیا اتنے پیارے پیارے سے کومنٹ کیے تینکیو سو مچ دل سے اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہی جئے گا اور میں آپ کے ساتھ اچھی اور مزے مزے کی ویڈیوز شیئر کروں گی اب میں نے اس میں سپیگٹی ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مکس کروں گی اور پھر ہم اس کو انجوائی کریں گے الحمدللہ ماشاءاللہ جتنی یہ دیکھنے میں ٹیمٹنگ لگ رہی ہے کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی تھی زور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیئر زور شیئر کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر انجوائی دی کوکنگ